ٹائفوئیڈ ایک بیکٹیریل انفیکشن ہے جس کی وجہ سے بخار، ڈائریا، الٹی یا متلی ہو سکتی ہے یہ محلق ہو سکتا ہے یہ بیکٹیریہ سیلمونیلا ٹائفی کی وجہ سے ہوتا ہے یہ انفیکشن اکثر جراسیم سے متاثرہ غیر میاری کھانے اور پینے کے پانی کے ذریعے ہوتا ہے اور جہاں ہاتھ دھونے کا رجحان کم ہوتا ہے ٹائفوئیڈ ترقی پذیر ممالک میں زیادہ عام ہے اس کی علامات میں تیز بخار اور پیٹ کے مسائل شامل ہیں یہ علامات عام طور پر بیکٹیریہ سے متاثر ہونے کے بعد 6 سے 30 دن کے درمیان شروع ہوتی ہیں ٹائفوئیڈ کی دو اہم علامات بخار اور جسم پر سرخ رنگ کے نشان ہوتے ہیں ٹائفوئیڈ بخار خاص طور پر تیز ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ 104 ڈگری تک بڑھتا رہتا ہے یہ ضروری نہیں کہ ہر مریض میں تمام علامات موجود ہو مثلا پیٹ میں درد، ریشز، الٹی، متلی وغیرہ دیگر علامات میں کمزوری، پیٹ کا درد، قبض، سردرد شامل ہیں ٹائفوئیڈ کی تشخیص کے لیے سب سے اہم ٹیسٹ بلڈ کلچر ہے ٹائفوئیڈ کا موثر علاج انٹی بائیوٹکس کا استعمال ہے انٹی بائیوٹکس کے علاوہ پانی کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے اور آرام بہت ضروری ہے اور گھر میں صاف سترے طریقے سے بنائی ہوئی اشیاء کا استعمال کرنا ٹائفوئیڈ متاثرہ شخص سے دوسرے شخص میں کھانے پینے کی اشیاء کے ذریعے سے منتقل ہوتا ہے لہٰذا ٹائفوئیڈ کی احتیاطی تدابیر بہت ضروری ہیں مثلا ہاتھ دھونا خاص طور پر باتھروم استعمال کے بعد ابلہ ہوا یا منرل پانی کا استعمال کھانے پینے کی اشیاء پھل اور سبزی کو دھو کر استعمال کرنا غیر میاری کھانے سے اجتنا پرتنا بازار سے خریدی گئی برف استعمال نہ کرنا اس کے علاوہ سب سے زیادہ ضروری احتیاطی تدابیر ٹائفوئیڈ کے خلاف حفاظ سیٹی کا لگانا ہے یہ ویکسین تین سال میں ایک مرتبہ لگائی جاتی ہے یعنی خاندان کے ہر فرد اور وہ بچے جن کی عمر دو سال یا اس سے زیادہ ہے لگانی ضروری ہے میرا نام ڈاکٹر عبرار اشرف ہے اور میں ایک سرجن ہوں میں آج آپ سے ٹائفوئیڈ کے بخار کے بارے میں بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں ٹائفوئیڈ بخار سرجن کے پاس بخار ہونے کے دو ہفتے کے بعد آتا ہے اور یہ جو مریض ہمارے پاس آتا ہے یہ آنتوں کی سوزش کے ساتھ آتا ہے اور یہ سوزش بڑھتے بڑھتے آنتوں کے اندر سراخ کی صورت اختیار کر لیتی ہے اس سراخ کی بدولت زہر پورے پیٹ میں پھیل جاتا ہے اور یہ مریض ہمارے پاس جب امرجنسی میں آتا ہے تو اس پیٹ کو چاک کر کے ہمیں اس زہر کو نکالنا ہوتا ہے اور اس سراخ کو ہمیں پیٹ پر پکھانے کی نالی بنانے کی صورت اختیار کرنی پڑتی ہے اس مولک بیماری سے بچنے کا ایک بڑا ہی آسان طریقہ ہے کہ کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھونے یہ ہاتھ دھونا آپ کو اس مولک بیماری سے بچا سکتا ہے اور دوسرا میری گزارش ہوگی کہ اگر کسی شخص کو بخار ہو اور وہ روز کی بنیاد پر تیز سے تیز تر ہوتا جائے تو اس کو اپنے ڈاکٹر کے پاس رجوع کرنا چاہیے